کل ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطالق سنا تھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا کس طریقے سے انہیں دیدار کی طلب ہوئی اور پھر کیا معاملات ہوئی ساری باتیں تفصیل سے ہم نے سنی تو پھر درس قرآن کے بعد ہمارے شاہد بھائی نے سوال کیا کہ جو بچڑا بنایا تھا بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے وہ کیسے بنایا تھا اس کا کیا ہوا قرآن مجید فرقان حمید نے اس کے بارے میں تفصیل سے ذکر فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہتور پر تشریف لے گئے اللہ رب زلجلال سے کلام کرنے کے لیے یہ واقعہ فیرون کی ہلاکت کے بعد کا ہے فیرون کی ہلاکت کا بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کس طریقے سے فیرون ہلاک ہوا سمندر کے بیچ میں آیا سمندر کے دونوں حصے ملے اور فیرون غرق ہو گیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فیرون سے بچایا پھر اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کوہتور پر توریت لینے کے لیے گئے جب آپ توریت لینے کے لیے تور پر گئے تو حارون علیہ السلام کو اپنا نائیب اور اپنا خلیفہ بنا کر گئے کہ تم میری غیر موجودگی میں میری قوم کی اصلاح کرتے رہنا تو ان کی قوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک آدمی تھا جس کا نام بھی موسیٰ تھا اور اس کا نام تھا موسیٰ سامری سامری اس کو کہتے تھے کیونکہ وہ جس علاقے میں پیدا ہوا تھا اس علاقے کا نام تھا سامرہ تو سامرہ علاقے کی وجہ سے اس کا نام سامری اس کے نام کے آگے اس کی نسبت سامری لگا کرتی تھی اس سامری موسیٰ سامری نے آکے حضرت حارون علیہ السلام سے کہا کہ فیرون تو ہلاک ہو گیا لیکن جب فیرون اور اس کی قوم زندہ تھی تو فیرون والے اپنی امانتیں ہماری قوم کے پاس رکھوایا کرتے تھے تو ان کا بہت سارا سونہ ہمارے پاس موجود ہے بہت ساری چاندی ہمارے پاس موجود ہے اس کا کیا کریں اب اس کے بارے میں کوئی حکوم دیں کیونکہ وہ تو پوری قوم ہلاک ہو گئی اب امانتیں واپس کس کو لوٹائیں تو حضرت حارون علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں پھر جو وہ فیصلہ دیں گے ان امانتوں کا اس پر عمل کیا جائے گا تو موسیٰ سامری نے کہا کہ نہیں حارون علیہ السلام ایسا نہیں ہے لوگوں نے تو وہ امانتیں خرچ کرنا شروع کر دی ہیں پتہ نہیں کب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے ہو سکتا ہے اس وقت تک ساری امانتیں خرچ کر چکے ہیں جتنا سونہ ہے جتنی چاندی ہے جتنے زیورات ہیں سب استعمال میں لات چکے ہیں سب ختم کر چکے ہیں ابھی کوئی فیصلہ دیں یا یوں کریں کہ کم از کم احضہ کرتے ہیں کہ یہ سارا جو امانتوں کا مال ہماری قوم کے پاس موجود ہے جو فیرونیوں کی امانتیں ہیں وہ سب ایک جگہ پہ جمع کر لیتے ہیں تو حارون علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جمع کر لو اور تم ہی اس سارے سونہ چاندی اس مال کے نگمان بن جاؤ تم ہی اس کے زامن بن جاؤ سب مال جمع کر لو اب موسیٰ نے موسیٰ سامری نے پوری قوم کے پاس گیا اور ہر ایک سے مال جمع کر لیا بڑا سونہ چاندی جمع ہوئی موسیٰ سامری کا جو پیشہ تھا وہ تھا سونے کو ڈھالنا سنار تھا سنار سونے کو ڈھالنے والا سنار تھا زیور بنانے والا سنار تھا اب سنار کے ہاتھ سونا لگ گیا تو موسیٰ سامری نے اس سونے سے سونے کو پگلایا آگ میں اور اس سے ایک بڑا خوبصورت سا بچڑا بنایا ایک بات موسیٰ سامری کے بارے میں بڑی گوڑ طلب ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ سامری کی جب ولادت ہوئی تھی اس کی پیدائش ہوئی تھی تو یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں فیرون بچوں کو مارا کرتا تھا فیرون نے اعلان کیا تھا یہ تو سب کو معلوم ہے کہ میری قوم میں جو بچہ پیدا ہو اسے مار دیا جائے کیونکہ فیرون نے خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا تیری قوم سے جو تیری سلطنت کو الڈ دے گا اس خواب کے بعد فیرون نے اپنی قوم کے ہر بچے کو مارنا شروع کر دیا تھا تو جس دور میں فیرون نے مارنے کا حکم دیا تھا بچوں کو اسی دور میں موسیٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوئی تھی اور موسیٰ سامری کی بھی پیدائش ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو تو آپ کی والدہ نے صندوق میں ڈالا تھا اور یہ تیرتا ہوا فیرون کے محل تک پہنچ گیا اور فیرون کی بیوی حضرت آسیہ نے نکال لیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو لیکن موسیٰ سامری اس کے باپ کا پتہ نہیں تھا تو اس کی ماں نے بدنامی سے بچنے کے لیے موسیٰ کو پیدا ہوتے ہی ایک گار میں جا کے چھوڑ دیا تھا جسے آج کل کے بچوں کو کچھروں میں لوگ پھیک دیتے ہیں ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرتے ہیں تو اس کی ماں نے موسیٰ سامری کو کسی گار میں چھوڑ دیا تھا یہاں موسیٰ علیہ السلام فیرون کے محل پہنچے اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فیرون کے محل میں ہوئی اور موسیٰ سامری کو اس کی ماں نے اس کی والدہ نے گار میں چھوڑ دی اب یہ وہاں کیسے پلا بڑا تو مفسرین نے لکھا حضرت جبریل آتے تھے اور جبریل امین نے اس کی پرورش کی ہے موسیٰ سامری کی پرورش جبریل نے کی ہے چھوٹے بچے کو دودھ بھی چاہیے ہوتے دودھ کیسے پیتا تھا تو حضرت جبریل اپنی انگلی اس کے موں میں ڈالتے تھے جبریل امین کی انگلی سے دودھ نکلا کرتا تھا موسیٰ سامری ایک بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ فیرون کے محل میں پلنے والے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی رسول اتنے مقرب بنے اور جس کی بچے کی پیدائش جبریل امین نے کی وہ بچہ کافر ہوا اور اس نے بدھ کی پوجہ شروع کر دی موسیٰ سامری نے بچڑا بنایا تو معلوم ہوا معلوم ہوا کہ گھر میں پیدائش ہونے سے فرق نہیں پڑتا کہ کس گھر میں پیدا ہوا ہے اس کا اپنا کردار کیا ہے یہ معنی رکھتا ہے ہمارے یہاں معاشرے کے اندر ایک چیز ہے کہ اگر والد بڑے نیک اور صالح ہوں بیٹا کیسا بھی ہے اس کو لوگ سمجھیں گے کہ یہ باپ کا بیٹا ہے تو پھر یہ بھی اچھا ہی ہوگا والد اگر پیر ہیں بڑے پیر ہیں بڑا مقام ہیں مرتبہ ہیں راتوں کو جاکتے ہیں عبادات کرتے ہیں اولاد بالکل بگڑی ہے خود بخود بیٹا پیر بن جائے گا اور مریدین بھی اس کو پیر بنا لیں گے جبکہ یہ نہیں ہے حضرت ابو سفیان کا بیٹا حضرت ابو سفیان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ اور حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید تھا اپنا کردار کیا ہے یہ حیثیت رکھتا ہے جبریل امین جس کو پالے وہ کافر ہو جائے وہ کافر بنے کافروں کا سردار بنے بتوں کی پوجہ شروع کرے اور فیرون کے گھر میں جو بچہ پلے وہ اللہ کا رسول اور اللہ کے نبی ہوں تو معلوم ہوا کہ سعادت اور شکاوت خوشبختی اور بدبختی یہ رب ذوالجلال کے یہاں لکھی ہوئی ہے وہ جسے چاہتا ہے خوشبخت بنا دیتا ہے جسے چاہتا ہے بدبخت بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوشبختی مانگنی چاہیے اے اللہ ہمیں ازلی اور عبدی خوشبخت فرما دے اس دنیا میں بھی خوشبخت رکھت آخرت میں بھی خوشبخت رکھت ہمارا خاتم ایمان پر فرما اب اس نے کیونکہ جبریلی امین کے ہاتھوں اس کی پیدائش ہوئی تھی پرورش ہوئی تھی اور جبریلی امین کو یہ پہچانتا تھا تو حضرت جبریلی امین جس گھوڑے پر آیا کرتے تھے اس کے پاس اس نے اس گھوڑے کی اور حضرت جبریلی امین کی پیروں کی جو خاک ہوتی ہے اس کو اپنے پاس رکھ لیا تھا جب اس نے بچڑا بنایا تو بچڑا بنانے کے بعد اس بچڑے کے موں میں اس نے وہ خاک ڈال دی تو جبریلی امین کے گھوڑے کے پاؤں کی خاک کی برکت سے اس سونے کے بنے ہوئے بے جان بچڑے سے گائیں کی آواز آنے لگی قرآن مچید فرقان حمید نے اس واقعے کو ذکر فرمایا 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 موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا ایک بچڑے کا بے جان جسم بنا لیا لہو خوارن جس سے گائیں کسی آواز آتی تھی اور اس نے موسیٰ سامری نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے اور پتہ نہیں کس رب سے کتاب لینے گئے ہیں پتہ نہیں کب واپس آئیں گے تمہارا رب تو یہ موجود ہے اور اس گائیں کی طرف اس نے اشارہ کر کے کہا تمہارا رب تو یہ موجود دیکھو اس میں سے آواز بھی آتی ہے اس گائیں میں سے آواز آنے لگی چلو اس کو سب سجدہ کرو تو مفسرین نے لکھا جتنی قوم کے لوگ تھے سب نے سجدہ کیا سوائے بارہ ہزار نیک لوگوں کے بارہ ہزار لوگ بچ گئے باقی سب سجدے میں گر گئے اور سب اس کے فریب میں آ گئے پھر موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو آپ نے جب یہ معاملات دیکھے کہ میرے پیٹ پیچھے یہ ہوا تو آپ نے جلال فرمایا حضرت حارون علیہ السلام پر بھی آپ نے جلال فرمایا آپ کے چھوٹے بھائی تھے تو حضرت حارون علیہ السلام نے آپ نے عرص کی کہ میرے بھائی یہ میری ماں کے بیٹے قرآن نے اس بات کو بھی ذکر فرمایا آپ نے عرص کی میری ماں کے بیٹے مجھ پر جلال نہ فرمائیے میری قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور ان کاموں کے اندر مقتلع ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی جلال کی حالت میں وہ توریت کی جو تختیاں آپ لے کر آئے تھے وہ آپ نے زمین پر ڈال دی اس میں سے چھے تختیاں اللہ نے واپس اٹھا لی ایک تختی واپس رہ گئی اور وہ جو بچڑا موسیٰ سامری نے بنایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اسے توڑ کے پاش پاش کیا اور پھر اسے دوبارہ جلا دیا گیا یہ اس بچڑے کا واقعہ تھا یہ وہ سب سے پہلی گائیں تھی سب سے پہلا بدھ تھا جس کی عبادت کی گئی تھی پھر اس کے بعد بت پرستی اور پھر گائیں پرستی شروع ہوئی اور آج تک اس کے اثرات نظر آتے ہیں سورہ آراف کے بعد جو سورت ہے وہ ہے سورہ انفال سورہ انفال کے اندر انفال کہتے ہیں مال غنیمت کو اب تو مال غنیمت بس سننے کے لیے رہ گیا ہے اور باتوں میں رہ گیا ہے ورنہ مال غنیمت ہوا کرتا تھا وہ مال جو مسلمان کسی کافر ملک پہ حملہ کریں کسی کافر قوم پہ حملہ کریں اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جائے تو پھر جو مال ہاتھ آتا تھا اس مال کو مال غنیمت کہا کرتے تھے اس سورت کے اندر مال غنیمت کی تقسیم کے اصول بیان کی ہیں جنگ بدر کا واقعہ بھی موجود ہے لیکن ہماری یہ حالت ہے کہ ہم جہاد سے اور جنگوں کے واقعات سے بڑے دور ہو گئے ہیں صحابہ کرام علیہ مرزوان فرماتے ہیں ہم جس طرح قرآن اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے اس طرح آپ اپنے غزوات کے اپنی شجاعت کے واقعات بھی سکھایا کرتے تھے تاکہ بچوں کے اندر نوجوانوں کے اندر شعور پیدا ہو جذبہ پیدا ہو اور اب یہ حالت ہے کہ آپ جہاد کی بات کریں بلکہ ابھی بھی میں جہاد کا نام لے رہا ہوں تو شاید کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ آ رہا ہوگا یہ تو جہاد تو ٹیرریزم ہے یہ تو ایکسٹریمیزم ہے یہ تو شدت پسندی ہے یہ تو دہشت گردی ہے یہ تو نہ جانے کیا چیز ہے جہاد کو اتنا ہمارے ذہنوں کے اندر خراب کر کے ڈالا گیا ہے جبکہ جہاد نہ تو ایکسٹریمیزم ہے نہ یہ شدت پسندی ہے نہ دہشت گردی ہے بلکہ جہاد بیلس کا نام ہے بیلس آف پاور کا نام ہے طاقت کے اعتدال کا نام ہے آج چھپن ستاون اسلامی ممالک ہیں تیل ہمارے پاس سونے کی کانے ہمارے پاس گیس ہمارے پاس سکوئلہ ہمارے پاس ہر چیز ہمارے پاس مضبوط ترین کرنسی اسلامی ملک کوئیت کی ہے ساڑھے نو سو روپے قط کوئیتی دینار چل رہا ہے اس وقت اتنی مضبوط ڈالر بھی پیچھے چلا گیا بہت زیادہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود حالت اور کیفیت یہ ہے دوہزار تین سے لے کے اب تک عراق میں دس لاکھ مسلمان شہید کیے جا چکے ہیں جو جو عراقی اور امریکی جنگ چل رہی ہے دس لاکھ مسلمان شہید کیے جا چکے ہیں سنیوں کی نسل کشی کی گئی ہے پکڑ پکڑ کے مردوں کو مارا ہے تاکہ نسل آگے نہ چلے یہ حالت ہے چلے یہ تو دور کی بات ہو گئی نا دس لاکھ ایک بہت بڑا فگر ہے دور کی بات ہو گئی تو تین سے لے کے اب تک شہادتیں ہوتی ہا رہی ہیں اسی رمضان کے اندر اسی رمضان کے اندر ابھی دو تین دن پہلے فلسطین میں مسجد اقصہ کے قریب جو گھر ہیں وہاں افطار کے وقت وہ مائے بہنیں جو افطاریاں بنا رہی تھیں اور وہ بچے وہ نوجوان جو دسترخانوں پر بیٹھ کر مغرب کی آزان کے انتظار کر رہے تھے اسرائیلی فوجیوں نے گھروں میں گھس کے انہیں مارا ہے انہیں مارا ہے اب بھی جہاد اگر نہ کیا جائے اب بھی مسلمان اسے سمجھیں کہ یہ ایکسٹریمیزم ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر تو تفہے وہ سب پچھ کرتے رہے اور ہم یہ کہیں کہ نہیں ہمیں تو پیچھے ہٹنا ہے یہ تو وہ ممالک ہے اسرائیل اور دیگر ممالک جو ہیں ہی کافر جن سے ہماری دوستی نہیں وہ ممالک جن سے دوستی کہ ہم بھرم بھڑتے ہیں جن سے دوستی کہ ہم نعرے لگاتے ہیں کہ ان سے ہماری بڑی دوستی ہیں چائنہ چائنہ کے ایک مسلمان کی میں نے وہ ویڈیو دیکھی اس نے کہا کہ ہم فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں اور سہری اور افتاری باتروم میں جا کے کرتے ہیں کیوں اس لیے باتروموں میں جا کے کرتے ہیں کہ اگر ان چینیوں کو پتا چل جائے کہ ہم سہری اور افتاری کر رہے ہیں تو یہ ہماری ہماری شکایت کرتے ہیں ہمیں نوکلیوں سے فارق کر دیا جاتا ہے مسلمان ہونے کی بنا پر جس نے داڑی رکھ لی تیرہ سال کیت کی سزائے داڑی رکھنے والوں پر چائنہ کی بعض علاقوں کے اندر اتنے سخت قوانین ہیں چین میں جو حالہ تھے لیبیا میں تیونس میں ہر جگہ دیکھ لیں مسلمان پیسے جا رہے ہیں اور ایک وہ وقت تھا کہ جب حضرت خالد بن ولید نکلا کرتے تھے حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں آپ نے سو جنگیں لڑی اور ناقابل شکست رہے حضرت خالد بن ولید آپ فرماتے ہیں کہ اگر موت میدان جنگ میں آنی ہوتی تو سب سے پہلے خالد بن ولید کو آتی سو جنگیں لڑی لیکن آپ کا وصال بستر پہ ہوا ہے آپ فرماتے ہیں میرے جسم کا ایک بالی شصہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں تیر اور نیزے کا نشان نہ ہو لیکن بستر پہ مجھے موت آنی تھی بستر پہ موت آتی حضرت خالد بن ولید جب جنگیں یرموک کے بعد واپس آئے اور عراق پہنچے تو عراق میں فوج کھڑی تھی سامنے رومیوں کی چھ لاکھ فوجیوں کا لشکر تھا چھ لاکھ لشکر فوجیوں کا تھا آج تو ہم اس لیے بھی ڈر کے بیٹھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہماری ایکنومی گر جائے گی ہماری فوج کمزور ہے ہم نے کرزے بڑے لیے ہیں ہم نے یہ کیا ہے ہم نے وہ کبھی حالات صحیح ہوئے ہی نہیں حالات تو جنگیں بدر کے وقت بھی ایسے سازگار نہیں تھے وہاں بھی تین سو تیرہ اور ایک ہزار تھے اصل بات نسرت اور تائد الہی اور توقل اللہ کی ہوتی ہے حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ سامنے چھ لاکھ رومیوں کا لشکر یہاں صریف چھتیس ہزار صحابہ ایک لاکھ بھی نہیں کہ ایک کے مقابلے میں چھے کافر سے چھے کافروں سے ایک مسلمان لڑ لے ایسا بھی نہیں چھتیس ہزار صحابہ کے مقابلے میں چھے لاکھ رومی اور روم سپر پاور تھی اور رومیوں نے آکے رومیوں کی جڑنیل نے آکے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ ہاں خالد کیوں در کے بیٹھے ہو آج تمہارے چہرے سے لگتا ہے کہ درے ہوئے ہو چھے لاکھ کے مقابلے میں چھتیس ہزار یہ کوئی تعداد ہی نہیں بنتی حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ اگر جنگ تعداد سے لڑی جانے ہوتی تو کبھی نہیں جیتتے ہم جنگ اصل میں لڑی جاتی ہے رب زلجلال کی نصرت کے ساتھ اور پھر مسلمان جیتے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تو جرت اور بہادری لانے کی ضرورت ہے قرآن مجید فرقان احمید سمجھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم غزوہ بدر وغیرہ اور دیگر غزوات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غزوات کے اندر جو آپ نے صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم کی تربیتیں فرمائیں اس کو بھی سمات کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان احمید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوائی الحمدللہ رب العالمین